آزاد پہلی مانگ کرتا ہے کہ اس کی پارٹنر ایرم کو دوسری ثابت کر کے جیل ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے نردو ثابت کیا جائے اور جن لوگوں کے وجہ سے اس کو جیل ہوئی ان سب بھی بڑے ڈاکٹروں کو سزا دی جائے اور جیسا آزاد چاہتا ہے بلکل ویسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہیلتھ مینسٹر اب اس کے قبضے میں تھا اور اب دوسری آزاد مانگ کرتا ہے وہ ایک ہیلیکوپٹر مانگاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کیلئی تو ہیلیکوپٹر تو آتا ہے لیکن اس میں نرمدہ بھی آتی اور اب پوری پولیس فورس وہاں پر آ چکی تھی لیکن اس بار کافی تگڑی یہاں پر فائٹ سین ہوتی لیکن آزاد اس بار کچھ الگی گیٹ اپ کرنا کے آیا تھا تو آزاد اور نرمدہ کے بیچ میں بھی کافی لڑائی ہوتی ہے لیکن یہاں پر نرمدہ آزاد کو بلکل نہیں پیچان پاتی اور اب کہیں نہ کہیں آزاد باغنے میں بھی سکسیس پھول ہو جاتا ہے اور آزاد ان سب پولیس والوں کو چکمانے کر اب یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن اب نرمدہ اور آزاد کی سادھی بھی ہونے والا تھی اب ان کی سادھی کے بیچ کچھ زیادہ دیڑ نہیں رہتے وہی پر ہم دیکھتے کہ کالی کائکوار جو کہ کچھ ہتھیاروں کے سلسلے میں رسیہ جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو سارا دندہ کاروبار سمجھا کے وہ رسیہ چلا جاتا ہے اور وہی سین کٹ ہوتا ہے اور آزاد اور نرمدہ کی سادھی دکھائی جاتی ہے اب ان دونوں کی سادھی ہو چکی تھی اور آزاد اور نرمدہ سے کئی زیادہ گناہ سوجی خوش تھی اب آزاد سادھی کی پہلی رات کوئی بتانے والا تھے کہ آخر وہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اس نے پہلے بتانے کی کوشش نہیں کی پہلے بھی اس نے کئی بار بتانے کی کوشش کی تھی لیکن ہر بار وہ ناکانیاب رہا تھا آج جیسے ہی بتانے والا تھا ویسے ہی نرمدہ کے ایک ایرامی نام کے سپائی کی کول آتی اور وہ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ آخر آزاد کو نے بھائی پر نرمدہ جیسے ہی آزاد کو سوٹ کرنے والے تھے وہاں پر کالی گائک وارڈ کے بھائی لوگ عملہ کر دیتے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے اڈے اوپر لے جاتے اسی کے ساتھ اب نرمدہ کو ایک گولی بھی انہوں نے مار دی تھی اور اب وہ آزاد کو بھی بری طرح پیٹنے لگے تھے اب آزاد کو بلکل جان سے مارنے والے تھے وہی پر ایک آجاد کی جیسے ہم شکل کی اینڈری ہوتی ہے اب سارے لوگ سوٹ ہو جاتے گی یہ آخر بندہ کونے اور آتی سب لوگوں کو بری طرح پیٹنے لگتا ہے دراصل یہ بندہ آزاد اور نرمدہ کو چھوڑانے کے لیے آیا تھا تب ہی کالی گایاک وارڈ کا بھائی اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تب ہی وہ اپنا نام وکرم راٹھوڑ بتاتا ہے اور اب وہ سب لوگوں کو کافی پوری طرح سے پیٹنے لگتا ہے اور یہ ایک ایسا سین تھا جب بوکس آفیس یعنی کی تھیاٹر میں سب لوگ سیٹیا بجانے لگ گئی تھے اب یہاں پر وکرم راٹھوڑ نرمدہ اور آزاد کو دونوں کو بچا کر اپنے گھر لے جاتا ہے پہی پر پھر پھر سے سین کٹ ہوتا ہے اور دائرک کالی گایاک وارڈ کے پاس جاتا ہے وہاں پر کالی ریسیا کے ساتھ ٹل کر رہا تھا وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دیش میں ہتھیاروں کی فیکٹری کھولوگے تو تمہارے لوگ تمہیں گیرا دیں گے لیکن اگر تم انڈیا میں فیکٹری کھولواؤگے تو ہم اچھا خاصا ویپار کر سکتے اور انڈیا میں فیکٹری کھولنے کے لیے ہمیں ایک پاور چاہیے تو پاور یعنی کی سرکار اور سرکار لانے میں کافی خرچ آئے گا بیس پرسنٹ خرچہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں یہی پر کالی کھیل جاتا ہے اور ریسیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور اتنی دیر میں ہی کالی کے پاس کول آتا ہے اس کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اس کے چھوٹے بائیک کو مار دیا ہے تب ہی وہ ایک دم آنکھ ببولہ ہو جاتا ہے وہی پر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نرمدہ اب آزاد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لیے وہ کسی بھی طرح جیل پہنچ جاتی ہے جو کہ چھے لڑکیاں اس کا ساتھ دیتی ہے وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے وہ پہنچ جاتی ہے اور ان چھے لڑکیوں سے اب بات کرنا چاہتی تھی کہ آزاد آخر کون ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے وہاں پر وہ چھے لڑکیاں بتاتی ہے تمہیں آزاد کے بارے میں جاننا ہے تو سب سے پہلے آزاد کے پیتا کے بارے میں جاننا پڑے گا وہی پر نرمدہ کہتی ہے اس کے بارے میں ہی بتا دو تو وہاں پر وہ لڑکیاں انہیں ان کے پاپا کی کہانی بتاتی ہے وہ اب ان کے پیتا وکرم راٹھوڑ کے بارے میں بتاتی ہے اب یہ کہانی 1986 میں پہنچ جاتی ہے جہاں وکرم راٹھوڑ ان کی پتنی ایسوریا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وکرم راٹھوڑ ایک سپیشل کوپس ایجنٹ تھی وہاں پر اسے بلایا جاتا ہے اور اسے کہتے کہ ہمارے انڈیا سے 32 جوان گئے تھے بورڈر کے اس پار لیکن ان کا کوئی عطا پتہ نہیں اس کے بعد کچھ اور جوانوں کو بھیجا گیا تھا لیکن ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسمندین نے ان کو قید کر لیا اور بندی بنا دیا تب ہی کچھ لوگ کہتے کہ سپیشل کوپس کو اور سب ہی قیدیوں کو وہی چھوڑا سکتے تو آپ کی مدد چاہیے وہی پر وکرم راٹھوڑ اور ان کے پانچ ساتھی اور کل ملا کے چھے لوگوں کو بورڈر کے اس پار بیجا جاتا ہے وہ ان کا سامنا کرے رہے تھی لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سب کی گن ایک ساتھ خراب ہو جاتی ہے ان سب میں سے کسی کی بھی گن نہیں چل رہی تھی اب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو پہلے جوان گئے تھے وہ بھی بندی کس لیے بنا کیونکہ ان کی بھی گن سائد بگڑ گئی ہوگی اور پھر بھی یہاں پر وہ لوگ لڑتے اور ویجے پالے تھے اور جو 32 جوان تھے ان کو بھی اپنے ساتھ پاپس کر لے آتے لیکن اب نے آگے سکایت کرتے وہ کہتے کہ گن ہم سب کی گن خراب ہو گئی تھی اسی لیے ہمارے جوان وہاں پر کیڑی بن گئی تھی اس لیے اب آرمی جیس ویکتی کے پاس سے گن خرید تھی تھی وہ تھا کالی تو اب ان کے پاس سے گن خریدنا بند کر دیا تھا اور کالی کا دھندہ چوپٹ ہو چکا تھا اب اس لیے کالی بھی کافی گسے میں تھا کیونکہ کالی کا جو دھندہ تھا آرمی کے ساتھ بندوق پیجنے کا پھدرسل وکرم راٹھوڑ نے بند کروا دیا تھا تو اب کالی گسے میں ایک دن وکرم راٹھوڑ اور اس کی پتنی اس وریا دونوں کو اٹھا لیتے وہاں پر اس وریا کو تو کچھ نہیں کرتے لیکن وکرم راٹھوڑ کو ایک لین میں بٹھا کر اسے لے جاتے اور اس کو پانچ کولیاب مار کے اسے نیچے پانی میں پھیک دیتے اور اسی کے ساتھ اب اس کی پتنی اس وریا کو بھی کو جیل میں ڈلا دیتے کالی کہتا ہے کہ وکرم راٹھوڑ در اصل بے گدار تھا اور وہ ایک دیس دروی تھا اور وکرم راٹھوڑ کی مدد کرنے کے لیے اس کی پتنی اس وریا کو بھی دیس دروی کوشت کیا جاتا ہے اور اس کو اب خوٹ میں لے جاتے تو وہاں پر اسے آجیون اور فانسی کی سزا سنائی دیتی لیکن جیسے ہی سزا سنانے والا تھا وہ بےوس ہو جاتی ہے جب اس کا چیک اپ کراتے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس وریا پریکنٹ ہوتی ہے اور جیل کا کچھ نیم ایسا ہوتا ہے اگر کوئی محلہ پریکنٹ ہے تو اس کا بچہ ہونے کے بعد اگر وہ پانچ سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اس کو فانسی دی جائے گی تو اب اس کو پانچ سال کا ٹائم اور مل گیا تھا اور اب اس کا بچہ جیسے ہی پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں یعنی کی اس ورائے کو سجا کے دور پر فاسی دی جاتی ہے اور اب آزاد انات ہو چکا تھا یہ کہانی جیسے ہی وہ چھے لڑکیا اس نرمدہ پولیس خوفیسر کو سناتے تو سب بھی کہ سب بھی لوگ ایموسنل ہو جاتے وہی پر نرمدہ کے بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے وہ سب بھی باتیں کر رہتے وہی پر ایک جو لڑکا تھا ایرانی دراصل وہ کالی کا آدمی تھا اور وہ کالی کے لیے کام کرتا تھا پولیس فورس کی ساری انفومیشن وہ کالی تک پہنچایا کرتا تھا وہی پر وہ لڑکا سب پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہی پر پکر امرہ تھوڑ آ جاتے ایک داسو تگڑا فائٹنگ سین آتا ہے وہاں پر ساری محلائے وہ جیت جاتی ہے لیکن اسے میں اہی نہ کہیں ایرانی ایک لڑکی کو مار دیتا ہے جس کا نام لکسمی تھا اور اب اسے بہت بچانی کی کوشش کرتے لیکن وہ آخر کار مر جاتی ہے اسے سب لوگ مل کے بھی نہیں بچا پاتے وہی پر آزاد ایک پلان بناتا ہے کیونکہ آزاد کو پتا تھا کہ کالی کا پہت سارا پیسہ کنٹینروں میں بر کے آنے والا ہے کیوں نہ اس کنٹینروں کو ہم لوٹ لے اور ہمارے قبضے میں کر لے تو سب سے پہلے اسے پلان بناتے اور سب لوگ مل کے اس پلان پر کام کرنے لگتے لیکن کہی نہ کئی کنٹینروں کو لوٹنے میں وہ ناکامیاب رہتے کیونکہ اس میں بہت سارا پیسہ تھا تو بہت سارا سیکروٹی بھی تھی تو کہی نہ کئی وہاں پر سین تھوڑا سا پکٹ جاتا بھائی پر پھر سے انٹری ہوتی ہے وکرم راتھوڑ کی اور وکرم راتھوڑ کہتا ہے کہ ان کو ہم سنبالتے تم لوگ اپنا کام کر سکتے ہو بھائی پر وہ انہیں سنبالنے لگتے لیکن کہیں نہ کئی وہ سب لوگ مل کے وکرم راتھوڑ کو یہی سے اٹھا لیتے اور ان کے کچھ ساتھی بھی وہاں پر مر جاتے اب وکرم راتھوڑ کو کالی نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور وکرم راتھوڑ کو کافی ٹوچر کرنے لگتے تبھی موبائل میں نیوز آتی ہے اور آزاد نے اب چھے ازار جیل کی لڑکیوں کو کیلی بنا دیا تھا لیکن یہ دراصل ایک چال دی کیونکہ اس جیل کا جیلری اصل میں آزاد تھا یعنی کہ وہ ان لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا اور اپنے ڈیمانڈ بھی پوری کروانے والا تھا تبھی اس کو نیکو سٹیٹ کرنے کے لیے انسپیکٹر آتا ہے چونکہ سنجدت مادوان نائک کے رول میں آتے اور اب سب سے پہلی جو ڈیمانڈ رکھتا ہے اور اب آزاد سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھتا ہے ہیڈ آف سٹیٹ کی سائن اور آزاد کو پتھا تھا کہ اسے ہیڈ آف سٹیٹ کی سائن بہت ہی آسانی سے مل جائے گی کیونکہ چھہزار لڑکیوں کو قیدی بھی بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایوی ایم مسین بھی اب اس کے قبضے میں تھا تو اس کو اب ہیڈ آف سٹیٹ کی سائن مل جاتی اور سب سے پہلے ان ساری فیکٹریوں کو پند کرواتا ہے جو کی انوارمنٹ کو نقصان پہنچا دی ہے اور سہر میں سب سے زیادہ ایسی فیکٹریہ کالی کی تھی تو اب کالی کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کالی چیل کے کسی دوسرے راستے سے ہو کا چیل کے اندر آ جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنے گھن رکھ کر وکرم راٹھوڑ کے ایڈ پر نسانہ لگاتا ہے لیکن انس کی گھن سے گولی نہیں چلتی الٹی وکرم راٹھوڑ کی آداز اب واپس آ جاتی اور اب وکرم راٹھوڑ اور آزاد مل کے بہت ہی خطرناک سین کریٹ کر دیتے اور سب ہی بنماسوں کو پہتی پوری طرح پیٹنے لگتے اور یہ تھییٹر میں دوسرا سین تھا جب سارے لوگ مل کے سیٹیا بجانے لگے تھے اور اسی سین میں پوری مووی کے پیسے وصولتے یہاں پر مووی کا اینڈ ہوتا ہے اگر ویڈیو ایکسپلین اچھا لگاؤ تو سبسکرائب ضرور کریں تو یہ تھے جوان مووی کا ایکسپلین ویڈیو یہ تھا سیکنڈ آپ کا یعنی کی اینڈنگ ایکسپلین یہ پہلی ویڈیو سے بھی تھوڑا ایسی آواز بہت ہی گنڈی ہے تھوڑی سی نہیں بہت کیونکہ میں کھلے میں بیٹھا ہوں یعنی کی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا تو آواز اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سبسکرائب ضرور کر دیں اور سپورٹ کریں کہ اس سے بھی آواز میں اچھی نکال سکتا ہوں تو آگے اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی جو فلال ہے تو تھوڑا سا آپ کے دینہ کے کمپرومائز کریں اور سبسکرائب ضرور کریں سپورٹ دکھائیں اپنا اور جلدی سے ون کے کھرا دیں تھنکس پور پوچی